نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ہارن بجاؤ حکومت کو جگاؤ کولم نگار ہیں حامد میر اور آواز ہے ملیہا امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹی اگرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceh.org naisubah.org زیادہ پرانی بات نہیں پاکستان کے مجبور اور مفلس عوام کی چیخ و پکار اسلام آباد کے حکمرانوں تک بڑی مشکل سے پہنچی تھی غیر ملکی سفارتکار ہمیں کہا کرتے تھے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلام آباد میں کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اسلام آباد شہر میں رہ کر پاکستان کو سمجھنا بہت مشکل ہے لیکن پچھلے چند ماہ کے دوران اسلام آباد میں تیزی سے کچھ تبدیلیاں آئی ہیں اسلام آباد میں چیخ و پکار اور ہاہاکار بہت بڑھ گئی ہے کچھ دن قبل سرکاری ملازمین نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر مشیر غزانہ حفیظ شیخ کو کھیر کر نارے بازی کی تو بہت سے غیر ملکی سفارتکار سمجھے کہ اپوزیشن جماعتوں کے حامی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر گز گئے ہیں ایک غیر ملکی سفارتکار نے مجھ سے پوچھا کہ کونسی اپوزیشن جماعت کے حامیوں نے حفیظ شیخ کو گھیرا ہوا تھا میں نے اسے ہس کر بتایا کہ یہ جررت اپوزیشن والوں نے نہیں بلکہ پارلیمنٹ ہاؤس کے دائیں طرف واقعے پاکستان سیکریٹریٹ کے ملازمین کی ہے جو بڑتی ہوئی مہنگائی سے پلیشان ہے کل اسلام آباد کی سڑکوں پر ایک انوکھا اعتجاج ہوا اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے تاجروں کی ایک بڑی تعداد نے کشمیر ہائیوے کے راستے پارلیمنٹ ہاؤس جانے کی کوشش کی وہ بار بار اپنی گاڑیوں کے ہارن بجا رہے تھے اور انہوں نے اپنے بینر پر لکھا ہوا تھا ہارن بجاؤ حکومت کو جگاؤ ان تاجروں کا مطالبہ تھا کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ متعدد کاروبار کھولے جا چکے ہیں لہٰذا اب ریسٹورانٹ اور شادی ہال بھی کھولے جائیں لیکن ان تاجروں کو اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل نہیں ہونے دیا گیا اسی ریڈ زون میں واقعی ڈپلومیٹک انکلیف کے اندر ایک مغربی سفارتکار کے گفتگو سن کر محسوس ہوا کہ ہماری حکومت کو نہ صرف اسلام آباد میں سرکاری ملازمین اور تاجروں کی چیخوں پکار سنائی نہیں دے رہی بلکہ انہیں غیر ملکی سفارتکاروں کی طرف سے دی جانے والی وارننگ بھی سمجھ نہیں آ رہی ایک سفارتکار کے وسیع عریض ڈرائنگ روم میں چار صحافی اور چار سفارتکار چھے چھے فٹ کے فاصلے پر بیٹھ کر کچھ اہم معاملات پر تبادلہ خیال میں مصروف تھے میں نے جھگی جھگی نظروں کے ساتھ ایک یورپی سفارتکار سے پوچھا کہ یورپی یونین کی ائر سیفٹی ایجنسی نے پی آئیے کی پروازوں پر چھے ماہ کی پابندی آئیت کر دی ہے کیا یہ پابندی جلد ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں سفارتکار نے کہا کہ کچھ جن پہلے ہماری ائر سیفٹی ایجنسی اور پاکستان سیول ایوییشن اتھارٹی کے درمیان رابطہ ہوا ہے جس میں آپ کے وزیر ہوابازی کی طرف سے پی آئیے کے پائلٹوں کے بارے میں دیا جانے والا بیان زیر بحث آیا یہ ایک تقنیقی معاملہ ہے آپ کی ایوییشن اتھارٹی کو ہمیں مطمئن کرنا ہوگا ورنہ پابندی میں توسیح ہو سکتی ہے اسی محفل میں یہ بھی پتا چلا کہ یورپی یونین کی طرف سے پاکستان کو دیا جانے والا جی ایس پی سٹیٹس بھی خطرے سے دو چار ہے جی ایس پی جنرلائزڈ سکیم آف پریفرنسز کے تحت پاکستان سمیت سات ترقی پذیر ممالک کو یہ سہولت حاصل ہے کہ ان کی برامدات پر یورپی مارکٹ میں امپورٹ ڈیوٹی وصول نہیں کی جاتی لیکن یہ سہولت پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال اور آزادی اظہار سے مشروط ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور آزادی اظہار پر پابندیوں میں کمی نہ ہونے پر یہ سہولت واپس لی جا سکتی ہے اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان پر واضح کیا گیا ہے کہ چائلڈ لیبر اور میڈیا پر غیر اعلانیہ سینسرشپ جی ایس پی سٹیٹس کے خاتمے کا باعث بن سکتے ہیں ایک اور اہم مغربی سفارتکار کی طرف سے جنگ اور جیو کے ایڈیٹر انچیف میر شکل اور رحمان کی گرفتاری پر بھی حکومت کو تحفظات سے آگاہ کیا گیا ہے کیونکہ جب یہ معاملات یورپی پارلیمنٹ میں زیرے بحث آئیں گے تو وہاں پر پاکستان کے لیے جی ایس پی سٹیٹس کا دفع کرنا مشکل ہو جائے گا افسوس کی یہ وارننگ بھی ہمارے حکمرانوں کے سر کے اوپر سے گزر گئی بیٹ گورننس یعنی برے طرز حکمرانی کے باعث ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے دوسری طرف دنیا میں پاکستان بدنام ہو رہا ہے ہفتے کے دوپہر لہور میں جب عمران خان کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کو اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلائے جا رہا تھا این اسی وقت لہور میں آٹا ڈیلروں کی طرف سے آٹے کی قیمت میں اضافہ کا اعلان کیا جا رہا تھا آٹے اور چینی سمیت عام استعمال کی تمام اشیاء کی قیمتوں میں ناجائز اضافہ ہو چکا ہے رہی صحیح قصر ادبیات کی قیمتوں میں اضافہ نکال دے گا آج صبح ایک وفاقی وزیر مجھے پوچھ رہے تھے کہ کوئی رکن پارلیمنٹ یا وفاقی وزیر غیر ملکی شہریت نہیں رکھ سکتا تو پھر وزیر اعظم کے معاونین خصوصی امریکہ برطانیہ اور کینیڈا کے شہریت کیوں رکھ سکتے ہیں میں نے اس محترم وزیر سے کہا کہ بھائی یہ سوال مجھے کیوں پوچھتے ہو کابینہ کے اگلے اجلاس میں اپنے وزیر اعظم سے پوچھ لینا اس نے غصے میں کہا کہ کیا اتنی بڑی تعداد میں معاون خصوصی اور مشیر لگانا منتخب نمائندوں کی توہین نہیں میرا لہجہ بھی کچھ تلخ ہو گیا اور میں نے گستا خانہ انداز میں کہا کہ جب غلام سرور خان صاحب جیسے منتخب نمائندے ایک منتخب ایوان میں غلط حقائق پیش کر کے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر دیں تو پھر وزیر اعظم کدھر جائے وہ زلفی بخاری اور ندیم بابر کو معاون خصوصی نہ لگائے تو حکومت کیسے چلائے وزیر صاحب نے اونچی آواز میں کہا کیا ایسی چلتی ہے حکومت میری حسی نکل گئی میں نے اپنے پیارے وزیر سے کہا کہ آپ لوگوں کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو ایک دوسرے سے خطرہ ہے وزیروں کو مشیر اچھے نہیں لگتے اور مشیر صاحبان وزیروں کی جہالت کا مزاق اڑاتے ہیں عمران خان بار بار عثمان بزدار کی ڈوبتی کشتی کو سنبھالتا ہے لیکن کچھ دنوں بعد کوئی نہ کوئی صوبائی وزیر اس کشتی میں پھر کوئی سراخ کر دیتا ہے اور الزام آتا ہے کہ میڈیا جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے آپ ہمیں معاف کرو اپنی لڑائی خود لڑو میڈیا کے کندے استعمال مت کرو جہاں حکومت آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبہ ہو وہاں وزیر اعظم عوام کی چیخ و پکار کیسے سنے گا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینڈ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی